پاکستانی لیجنڈ شاید خان افردین نے بتا دیا کہ سرلینکا کے ٹاپ پلیئرز پاکستان آنے سے کیوں گبراتے ہیں شاید افردین نے اپنے لیٹس ریڈیو میں بتایا کہ ماضی میں جب وہ سرلینکا پلیئرز کو پاکستان آنے کے لیے رازی کرتے تھے تو اکسے پلیئرز کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہم پاکستان آتے ہیں کرکٹ کرنے کے لیے تو ایپیل کانٹریکٹرز ان کو دھمکاتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان گئے تو آپ کو ایپیل کانٹریکٹ کبھی نہیں ملے گا جس کی وجہ سے سرلینکا کے ٹاپ 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 پلیئرز نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور جس کی وجہ شاید افردین نے اپنے لیٹس ریڈیو میں بتا دیا آخر کار سرلینکا کرکٹ ٹیم پاکستان آلے کے لیے رازی ہو گئی ہے سرلینکا کرکٹ ٹیم ستائیس سمبر سے تین ٹی ٹوینٹی میچز اور تین ونڈے میچز لاہور اور کراچی میں کھیلے گی جس کے ٹکٹ کل رات بارہ بجے سے یہ وہ ڈوٹ کوم پر اویلبل ہو گئے ہیں آپ آن لائن جا کر وہاں پر خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ بائی ہینڈ کل سے ٹکٹ کی فروغ شروع ہو جائے گی اور آپ بائی ہینڈ بھی خرید سکیں گے آج آن لائن ٹکٹ آپ خرید سکتے ہیں جس کی لنک آپ کی سکرین پر ہے ٹکٹ کے ریٹس مختلف ہیں ہر انکلوجر کے اپنے اپنے ریٹس ہیں پانچ سو سے لے کر پانچ ہزار تک کے ریٹس ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہر انکلوجر کے اپنے اپنے ریٹس ہیں اور اسی حساب سے آپ اپنے ٹکٹس بلکل خرید سکتے ہیں پاکستانی فیمل کرکٹر آلیہ ریاض کو روان جاری 2019 وومنز نیشنل چیمپینشپ میں پندرہ فیصد میچ فیز جرمانہ کیا گیا ہے ان کے لیول 1 اور لیول 2 کی خلاف عرضی کرنے پر اپنے ریٹس نے ان کو پندرہ فیصد میچ فیز جرمانہ کر دیا ہے انڈین کرکٹ لیگز ہو اور ان میں میچ فکسنگ سکینڈلز نہ ہو ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا ایک دفعہ پھر انڈیا میں جاری ٹین پیل تامل لدو پریمیر لیگ میں میچ فکسنگ کی انکشافات نظر آئے ہیں بی سی سی آئی کی انٹی کرپشن یونٹ ای سی یو اس وقت ان میچ فکسنگ سکینڈلز کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس لیگ میں کلکتہ اور گجرات کے میچ فکسرز شامل ہیں جو کہ ٹیم آنرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلی ملاقات میں چار کروڑ روپے کی ڈین ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے پلیئرز کو بھی ملانے کی کوشش کی ہے اکثر پلیئرز نے بی سی سی آئی کو انکشاف کیا ہے ان میچ فکسنگ سکینڈلز کے بارے میں اور بی سی سی آئی اس وقت سرکٹ ایکشن لے رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس لیگ میں آگے کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتا چلو کہ یہ وہ لیگ ہے جس کے افتتاح کچھ سال پہلے انڈیا کے لیجنری کرکٹر ایمیلز دونی نے کی تھی اور اس لیگ میں بہت سارے ایکس فورنگ کرکٹرز بھی کھیل چکے ہیں جن میں آسٹریلیا کے بریٹلی ڈین جونز اور بہت سارے کرکٹرز شامل ہیں تو یہ کوئی چھوٹی لیگ نہیں ہے بہت بڑی لیگ ہے جس میں میچ فکسنگ کے انکشافات ایک دفعہ پھر نظر آئے ہیں